بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شہزیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گازی ایڈیٹ آج ہم بات کریں گے کورولوش عثمان کے نئے ٹریلر کے بارے میں جس کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ اس میان سلطان کا ایلچی جاندار کاریسی اور یکوب سردار کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ نے اس میان سلطان کا حکم سنا سکے جس نے کہا تھا کہ کوئی عثمان بے کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گا دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان بے اپنے سپاہی اور خاندان والوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نائمان اپنی فوج کے ساتھ کونیا میں داخل ہو چکا ہے یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے کہ ہم نے اب بہت سے دشمنوں کو شکست دی ہے نائمان کی تدار کتنے افراد پر مشتمل ہوگی جس پر عثمان بے نے کہا تقریباً چلیس ہزار کے آس پاس دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس میان سلطان مرمرا چک کلا میں موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر نائمان کو نہ روک پائے تو صرف انا گول ہی نہیں بلکہ ہم سب کچھ کھو دیں گے جس پر بائیندر سردار کہتا ہے کہ اسمان بے کا تکبر ہم سب کو آگ میں جلسار رہا ہے دوسری طرف بران علب سے اسمان بے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف اپنے دلوں میں جنگ کی آگ بڑھکانا کافی نہیں ہوگی ہمیں تمام ترک قبیلوں کو اس جنگ کے لیے بلانا ہوگا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسمان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تمام سرداروں کے پاس جانے لگتے ہیں اسمان بے ایک ایک کر کے تینوں بڑے سرداروں کو جنگ میں شامل ہونے کی دعویٰ دیتے ہیں لیکن تینوں قبیلوں کے سردار اسمان بے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں یقوب سردار کا کہنا ہے کہ جس نے ہم پر اس مسئبت کو مسلط کیا وہی ہمیں اس مسئبت سے چھٹکارا دلائے گا کاریسی سردار نے کہا کہ ایسی جنگ جو ہم جیت ہی نہیں سکتے اس میں نہ تو میں اپنے سپاہی دوں گا اور نہ ہتھیار جبکہ جاندار بے بھی جنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اسمان بے ان تینوں سرداروں سے کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے آگ میں ہوتے ہوئے کوئی بھی اپنے محل میں آرام سے نہیں بیٹھ پائے گا اس کے بعد اسمان بے کہتے ہیں کہ یا تم میرا ساتھ دیکھ کر نائمان کے ساتھ جنگ کرو یا پھر میرے ساتھ جنگ کرنی ہوگی تو ناظرین کرام یہی پر اسٹیلہ کا اختتام ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خیال دکھئے گا اپنا بیو اپنے چینل کا بھی خدا حافظ